کتھت فرجی انکاؤنٹر ماملے میں آروپی گجرات کے ورشت پولیس صدیقاری اینکی امین نے اپنے پت سے اسطیفہ دے دیا ہے ڈاکٹری کا پیشہ چھوڑ کر پولیس سیوہ میں شامل ہونے والے امین کا پورا کریئر بیوادوں سے جڑا رہا ہے امین 1996 میں گجرات پولیس سیوہ میں شامل ہوئے تھے تبی سے امین اور بیوادوں کا ایسا ناتا جڑا کہ وہ ہمیشہ خبروں میں رہے بیجے میڈیکل کالیج میں سرجن رہے امین نے پولیس سیوہ میں شامل ہونے سے پہلے گاندھی نگر میں خود کا اسپتار بھی بنوائے تھا 1996 میں امین ٹی ایس پی بنے بل ساٹھ میں پرسکشن کے دوران ملی پوسٹنگ میں امین نے کتھے طور پر نقصلی کتیویو میں شامل ہونے کے آروپ میں سیما ایرانی کو پکڑا تھا آدھی واسی جلے میں امین کی پوسٹنگ کے دوران ہی چھوٹے سے ایسائی سمودھائے کو بھگوہ سینہ کی حملے کا سامنا کرنا پڑا تھا 2000 میں امین پر کسٹڈی میں ایک ریٹائیٹ کرنل پرطاب ساوے کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کرنے کا بھی آروپ لگا کرنل ساوے مچواروں کے ایک بیروت پردرشن کا نیترت کر رہے تھے ساوے کے پریوار نے امین کے خلاف ایک لمبی لڑائی لڑی 2001 میں امین نے سورت کے راجشری ہال پر ریٹ مارکر پتیوندر سنگچن سمی کے ایک سچوبیس کاریکرتاؤں کو پکڑا تھا امین کے خانتے میں 2003 میں بھی ایک بڑی سفلتہ تب ترچ ہوئی جب انہوں نے لکھٹے کے ایک سدہ سکو گرفتار کیا 2002 میں گزرات دنگے کے بعد امین کا نام پر مگروب سے بیوادوں میں آیا پوٹو کے کیسوں اور فرجی انکاؤنٹروں کے معاملے میں امین آروپی بنے امین کرائیم رانچ کے اکیلے سے افسر تھے جنہوں نے 2005 کے سوہرہ بودین شیخ فردی انکاؤنٹر معاملے میں گرفتار کیا گیا اور چارٹ شیٹ داخل کی گئی آٹھ سالوں تک جیل میں رہنے کے بعد ثابوتوں کی ابحاؤں میں امین پری ہو گئے 2009 میں گرفتاری کے بعد امین نے سابر متی جیل میں انٹرنیٹ کی مانگ کی تھی امین نے دھنکی دی تھی کہ وہ اپنا موں کھول کر کئی کو بے نکاب کریں گے سی بی آئی نے جب سوہرہ بودین شیخ کیس کو اپنے ہاتھ میں لیا تب امین نے گواہ بندنے کا پرستاف دیا تھا حالانکہ بعد میں امین اس سے مکر گئے اپنی نیای خراست کے دوران امین اتھک تر سمیں بیمار ہی رہے سوہرہ بودین کیس میں جیل میں رہنے کے دوران امین کو اشتر جہاں انکاؤنٹر کیس میں بھی بک کیا گیا اس معاملے میں امین ابھی بھی آروپی ہے اپنے پت پر واپس لوٹنے کے بعد امین کے قلاب گجرات ہائی کوٹ میں یارچ کا دائر کی گئی جس میں ان پر اتھپیڈن کا آروپ لگایا گیا تھا امین جب تاپی جلیگ میں تینات تھے تب ان کے قلاب پولیس ہیڈکوارٹر میں ایک پتھکار کو نگ نکرنے کے معاملے میں جات شروع ہوئی تھی امین کے لابے ایک دوسرے بیوادت پولیس ہیڈکاری ترون باروٹ نے بھی اپنے پتھ سے استیفہ دیا ہے باروٹ کی پہچان ایک کرشن بھکتی کے روپ میں تھی ان کے دوستوں کے مطابق باروٹ اپنی پوچھتات کے دوران تم جانتے ہو میں کون ہوں سوال پوچھنے کے لیے بھی کپکھات تھے ایک کاؤنٹر کیس میں فسنے کے بعد باروٹ کی کرشن بھکتی میں اور بھی اضافہ دیکھنے کو بلا تھا باروٹ اپنے ساتھ ہمیشہ گیتہ رکھتے تھے بیوری رپورٹ ای پی ای